وعلا رسول اللہ اما بعد باب ما ینہا من دعو الجاہلیہ یہ باب ہے اس ممانات کے بارے میں جو جاہلیت کی پکار سے کی گئی امام مخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے محمد نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مخلط بن یزید نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن جریج نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عمر بن دینار نے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا غزونا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد ثاب معا ناس من المہاجرین حتی کثو ہم نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر غزوہ کیا اور آپ کے ساتھ بہت سارے انصار بہت سارے مہاجرین بھی جمع ہوئے یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہو گئے وقانا من المہاجرین رجل لعاب فقسع انصاری مہاجرین میں سے ایک ایسا شخص تھا جو نشانباز تھا اور کھیل کود والا شخص تھا اس نے ایک انساری کو پیچھے سے ٹاں ماری فغادب الانساری غدبا شدیدا انساری اس پر سخت غصے میں آیا حتی تداعوا یہاں تک ان دونوں نے پکارا وقال الانساری یال الانسار وقال المہاجری یال المہاجرین انساری کہنے لگا اے انساریو مہاجری کہنے لگا اے مہاجریو فخرجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے فقال ما بال دعویٰ اہل الجاہلیہ یہ جاہلیت والوں کے دعویٰ اور پکار کی کیا حیثیت ہے کیا معاملہ ثم قال ما شانو کن پھر آپ نے فرمایا کیا معاملہ فا اخبرا بکسعات المہاجری یال انساریہ آپ کو بتلایا گیا کہ ایک مہاجری نے انساری کو ٹانگ ماری ہے قال فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہا فإنہا خبیثا اس پکار اور اس دعوت کو ترک کر دو یہ تو بڑی خبیث قسم کی پکار وقال عبداللہ بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اقد تداعو علینا کیا انہوں نے ہمارے اوپر پکار کی ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَّا الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَّا الْأَعْزُ مِنْهَا الْعَذَلِ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے سب سے عزت والا سب سے زلیل کو وہاں سے نکال دے گا فقال عمر اَلَا نَقْتُلُ يَا نَبِيَ اللَّهِ حَادَ الْخَبِيث حَلَقَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں لِعَبْدِ اللَّهِ یہ بات انہیں عبداللہ بن عبی منافق کے لئے کہی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ لوگ باتیں کریں گے نہیں لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر اس حدیث مبارک میں امام بخاری کی ایک مراد ہے اور ایک حدیث کی وضاحت ہے امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ اپنی قوم کو پکارنا مدد کے لئے دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو ہے کہ آپ مظلوم ہیں آپ حق پر ہیں آپ اپنی قوم کو پکارتے ہیں یہ جائز ہے یہ مضمون نہیں ہے اور ایک ہے کہ آپ حق پر ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے آپ محض تعصر کی وجہ سے قومیت کی وجہ سے آپ اپنی قوم کو پکارتے ہیں اپنے کسی معاملے میں یہ ظلم ہے آپ نے اس پکار کو جاہلیت کی پکار قرار دیا حضرت توجہ سے سمجھئے گا مسلمان مسلمان کے خلاف اگر پکار دیتا ہے قومیت کی وجہ سے علاقے کی وجہ سے یہ جاہلیت کی پکار ہے مثال کے طور پر آج ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے خلاف پکار دیتے ہیں ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے خلاف آوازیں اٹھاتا ہے مثال کے طور پر کوئی دو اسلامی ملک ہیں اور وہ دونوں اپس میں کسی بات پر علشتے ہیں ایک ملک اپنی قوم کو بڑھکاتا ہے اس کے خلاف دوسرا ملک اپنی قوم کو بڑھکاتا ہے یہ دونوں جاہلیت کی پکار پر اسلام کے اندر علاقے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مغض رکھنے کی کوئی ایسیت نہیں اور کفر نے یہ سمجھا تھا کہ جب تک مسلمانوں کو مختلف ٹکروں میں نہ تقسیم کیا گیا ان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ جو ان کے نبی نے ان میں رکھا وہ نہیں نکل سکتا اسی لیے اس نے آپ کو ایک خلافت سے توڑ کر ایک ملک سے توڑ کر اس نے آپ کے پچاس سے زیادہ ملک بڑھا ہے اب کیا ہوتا ہے ایک اسلامی ملک کے اوپر اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے دوسرا آرام سے بیٹھا ہے میرے پر تو نہیں ہو رہا اور اب دیکھیں بعض عرب ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں کس وجہ سے علاقے کی وجہ سے اور بعض عجمی اسلامی ملک آپس میں لڑ رہے ہیں کس وجہ سے علاقے کی وجہ سے اور اسی طرح لسانی تاثب لسانی تاثب کی وجہ سے پکارنا ایک مثال کے طور پر پنجابی کی لڑائی ہو وہ سارے پنجابیوں کا دعوت دے آؤ پنجابیوں ایک پتھان کی لڑائی وہ سارے پتھانوں کو بلائے ایک سندھی بلوچی کی لڑائی ہو وہ سب کو پکار دے آؤ میری مدد کے لیے مجھے فلاں سندھی نے مارا مجھے پنجابی نے مارا مجھے بلوچی نے مارا مجھے پتھاننے وارا یہ پکار جہلیت کی پکار حالانکہ اس حدیث میں جن کو مدد کے لئے پکارا گیا تھا وہ انصار و مہاجرین تھے عظیم لوگ تھے آپ نے نیک لوگوں کو بھی ایسے موقع پر پکارے جانے پر کہا کہ یہ تو پکار لگانے والے جہلیت کی پکار لگا رہے ہیں آج محمد مسلمہ کے اندر یہی مسئیبت ہے جہلیت کی پکارے ہیں ایک ملک معاہدہ کرتا وہ صرف اپنے وفات دیکھتا دوسرے اسلامی ملک کو پسپا کر کے رکھ دیتا ہے ایک اسلامی ملک اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے دوسرے کو تباہ کر رہا ہے اسی طرح یہ رنگ کا فرق یہ کالی چمڑی یہ گوری چمڑی یہ فلانے یہ فلانے اسلام کے اندر ایسی جہلی پکاروں کو ان کی کوئی حیثیت نہیں آپ نے ان پکاروں کو جہلیت کی پکار کر رہا ہے لہٰذا بات یاد رکھئے گا مہرز بطنیت کی پکار لگانا اوہ پاکستانیوں اوہ افغانیوں اوہ سعودیوں اوہ کوئیتیوں اوہ مصریوں یہ پکار ہی اسلامی پکار زبان کی وجہ سے پکار عربوں اجنیوں ہندیوں پتھانوں فارسیوں کشمیریوں یہ پکاری جہلیت کی پکار ہے کیوں بہت کم ہوتا ہے کہ یہ پکار صحیح جگہ پر لگے وگرنا اکثر یہ پکار لوگوں کے اندر تاثر پیدا کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے بیجا اپنی تعیید اور مدد کے لیے لگائی جاتی ہے آپ نے اس پکار کو جہلیت کی پکار کراتے ہیں اور آگے بڑی یہ تھوڑا سا اسی طرح ان تنظیموں کی پکار ایک جماعت کا بندہ بکن ہے اس کے ساتھ کسی بندے نے زیادتی کر دی وہ اپنی پوری تنظیم کو پکارتا جی میں آپ کی جماعت کا کار کن ہوں میں ایسے ہوں آپ سب میرے لیے آؤ ایک پوری جماعت پوری جماعت سے ٹکرا جاتی ہے ایک پوری تنظیم پوری تنظیم سے ٹکرا جاتی ہے آج دیکھئے ہر جماعت فرقوں کے اندر بٹ گئی اہلے دیسوں کو دیکھیں کتنے دھڑے بن گئے ان کے دیگروں کو دیکھئے کتنے دھڑے بن گئے یہ فلانی جمعیت ہے یہ فلانی مرکزی ہے یہ فلانی تنظیم ہے یہ فلانی فانڈیشن ہے یہ فلانا 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 بس وہ اخوت اور بھائی چارہ اس میں بٹ کے رہ گیا وہ دوستی اور دشمنی وہ ان چیزوں میں آگئی علاقوں میں دوستی آگئی بس اس علاقے کا رہنے والا میرا دوست ہے یہاں سے باہر دوست نہیں اس زبان کو بولنے والا میرا دوست ہے باقی نہیں اس رنگ و نسل کا میرا دوست ہے باقی نہیں اور اسی طرح یہ جو تنظیمیں بن گئی اس سے یہ آفات اور مصیبت یہ جاہلیت کی بکاریں ہمارے اندر بہت زیادہ آگئے ہیں ہم کون ہیں اصل ہمارا تعلق ہر اس بندے سے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا تعلق ہمارا اپنے کسی علاقے کے آدمی اپنی زبان کے آدمی اپنے رنگ و نسل کے آدمی اپنی تنظیم کے آدمی سے ہوتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا لا الہ الا اللہ کہنے کا تعلق پوری دنیا کے اندر ایک تعلق ہے لیکن اب سوزاد عمت مسلمہ اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوگی جس کی وجہ سے ہم غیروں کی نظر میں اپنی قوت کھو چکے باوجود اس چند سب سے زیادہ وسائل عمت مسلمہ کے پاس تیل کے زخائر گھیس کے زخائر خزانے اور اس طرح اور بے شمار قسم کی نعمتیں وہ اسلامی ملکوں کے پاس لیکن مسلمان اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں اس نعمت کے اوپر چھوٹے سے علاقے کو قابض بنایا گیا اس کو کہا گیا اس کے مالک تو مو پوری امت مسلمہ اس کی مالک نہیں ہے اور جب وہ چھوٹا ایسا علاقہ تو اس کے اوپر سارا کفر ٹوٹ پڑتا ہے وہاں سے وہ زخائر نکال کے وہ لے رہے ہیں ہم اس تقسیم اور اس مسئیبت کے اندر بٹھ کے آپ نے اس کو جہلیت کی پکار کرا دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ تو ایک خبیص پکار ہے گھٹیا قسم کی پکار ہے جو جہلیت کی تم نے لگائی ہے اس موقع پر عبداللہ بن عبی منافق نے بقا بھی کہتا ہے واپس مدینہ جاتا ہوں میں عزت والا ہوں زلین کو میں یہاں سے کہ عمر رضی اللہ نے کہتا ہے اس منافق کی میں گردن اتارتا ہوں اس خبیص کی آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے کہ اپنی ساتھیوں کو قتل کیا جائے اس حدیث سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ بعض مسلحتاً کسی شر کو برداشت کیا جاتا ہے بندہ مزیر ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے شر اس کو دفع کرنے میں شر بڑا ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ بن نبعی منافق کو منافق ہونے کے باب دودھ برداشت کیا اور اس میں رد ہے ان خارجی لوگوں پر تیز مزاد لوگوں پر جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں تو چھوٹی نہیں یہ مثال کے طور پر کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر مسلمانوں کو یا بعض لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اس سوج پر رد ہے شدید کہ بعض رفعہ آپ کسی کلمہ گو کو قتل کرتے ہیں تو آپ کا اسلام کا تأثر غیر مسلموں پر بہت برا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے جو ایک دوسرے کو مارتے ہیں قتل کر دیتے ہیں شدت پسند تو اس نظریہ کا بھی اس حدیث مبارک میں رد موجود ہے اللہ تعالی ہمیں ان جاہلیت کی پکاروں سے بچائے اور اسی طرح قومیت کی پکار یہ بٹ یہ جٹ یہ شیخ یہ راج پوت یہ مغل اس کی وجہ سے جو تنظیمیں بن جاتی ہیں کہ جی اس برادری کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں بتائیں وہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں وہ ایسے بس کسی قوم کو کہ مسئلہ قومیت کی وجہ سے جمع ہو جانا ایک معاملہ وہ سارے گجر کٹھے ہوگئے سارے جٹ کٹھے ہوگئے سارے بٹ کٹھے ہوگئے یہ اسلامی عمل تو نہیں ہے آپ دیکھیں یہ کٹھے آپ ہوتے ہیں ضرور ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ آپ ظالم ہیں کہ مظلوم ہیں اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ اس کو ظلم سے بچائیں ظالم ہیں تو اپنے بندے کو ظلم سے روکیں لیکن یہاں پر تو جمع ایسے نہیں ہوتے یہاں پر تو کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے آپ نے اپنی برادری کا ہی ساتھ دینا ہے اپنی قوم کا ہی ساتھ دینا ہے یہ جاہلیت ہے اللہ ہمیں جہالے سے نکالے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ صحابت بن محمد وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کہ صفیان نے آمج سے وابدلہ بن مرہ سے ومسروق سے وابدلہ رضی اللہ عنہ سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیان زبیت سے وہ ابراہیم سے وہ مسروق سے وہ عبداللہ سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمائے لئیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدا بالجاہلی وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس نے اپنے رخصاروں کو پیٹا اپنے گریبان کو پھاڑا اور جاہلوں والی پکار کو پکارا ماتن کرنا پیٹنا آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہائے نہیں ہم میں سے نہ ہونے کے دو مطلب اہل علم نے نہیں ایک اس کا معنی ہے لئیسے علی طریقہ تھی وہ ہمارے طریقے پر نہیں جو ہمارا طریقہ یہ اس پر نہیں اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں خاموش رہیے اس کا مطلب بیان نہ کریں اس کو اپنے ظاہر پر ہی رہنے دیں اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اس کی مراد اللہ کے نبی جانتے ہیں ہم میں سے نہ انہیں کا مطلب کیا وہ اسلام سے نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا اللہ کے نبی کو بتا ہے وہ ہم میں سے نہیں جس نے پیٹا اپنے کپڑے پھاڑے ماتم کیا اور جاہلیت کی پکار جاہلیت کی پکار وہی لڑائی کے وقت اپنی قومیت اپنی لسانیت اپنی رنگ نسل برادری اس تعصب کی وجہ سے اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ ہے جاہلیت کی پکار اور اسی طرح نوحہ کرنا مرنے والوں پر اور اسی طرح لوگوں کے اندر تعصب کی فضاء قائم کرنا اس میں مذہبی تعصب بھی داخل ہے ہم ہنفی ہوتے ہیں ہم دیوبندی ہوتے ہیں یہ مذہبیت آج کسی کو حدیث دکھاؤ وہ جھٹ آپ کو کہے گا ہم دیوبندی ہوتے ہیں ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے ہم بریلوی ہوتے ہیں ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے اور بعض اہل حق بھی ان کو حدیث دکھاؤ وہ کہتے ہیں آج تک تو ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا ہم کیسے اس حدیث کو لے لیں اللہ کے بندوں جو اسلام ہے نا حقیقی اسلام یقین جانی ہے کہ ہم اس پر چلیں گے تو ہم ارلیہ میں جاہا تھا وگرنا آج ہم اہل توحید کے اندر بھی بہت ساری خرابی آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور جاہلیت کی پکار سے بجائے امام بخاری کے باپ کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کی پکار وہ قریش اور انسار کے لیے بھی کیوں نہ ہو وہ دنیا کے سب سے عظیم قبیل قریش کے لیے کیوں نہ ہو وہ مضموم ہے ہاں اگر حق بکار ہے تو یہ جائے تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حدیث عمر 358 3519